بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے ناظرین اور سامین میں ہوں آپ کا بھائی حافظ وسی محمد خان اور یہ ہے آپ کا جانا پہچانا یوٹیوب چینل حافظ وسی ٹی وی اور آج کا پروگرام گندم کی اس نازک پوزیشن کے اوپر ہے جو آپ لوگوں کے پاس اس وقت موجود ہے گندم کی بیجائی کے بعد آج تک آپ لوگوں نے جو محنت کی ہے اب آپ کو اس کا سیلہ ملنے والا ہے اور اسے کہتے ہیں سارا دن سوت کاتا اور آخر کے اندر اپنے ہاتھوں سے اس کو خراب کر دیا تو اس قسم کے کیفیت نہ ہو اسی لئے اس کو نازک لمحات کہتے ہیں گندم کی فصل کے بارے میں میں آگے چلنے سے پہلے انسانوں کے مثال دینا چاہتا ہوں ہمارے بچے ہیں ہم انہیں پالتے ہیں انہیں بڑا کرتے ہیں میٹرک اور ایف ایسی اس کے درمیان والی سیٹیج ہے یہ نازک کہلاتی ہے کہ جو بچہ ایف ایسی میں کامیاب ہو گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو صوبت جو ملے گی جو خراب کرنے والی صوبت ہوگی جس کے لئے ہم ہم بشہ پریشان رہتے ہیں وہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ میٹرک اور ایف ایسی کے درمیان میں اسے صوبت خراب نہ ملے اب اس وقت ہماری جو گندم کی فصل ہے اس کو میں تین حصوں میں تقسیم کرتا ہوں حصہ وہ ہے کہ جن لوگوں نے سب سے آخر میں لگائی اب فصل کی عمر پچاس اور ساٹھ دن کے درمیان میں دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ٹائم پر لگائی اور ان کی فصل جو ہے وہ ستر پیشتر دن کے درمیان میں ہے اور تیسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اگیتی فصل لگائی اب ان کی فصل نوے اور پچانوے دن کے درمیان میں ہے یہ وہ تمام تر کوشش ہیں جو آپ نے بیجائی سے لے کے آج تک کی ہیں اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے ہلکی سی بھی غلطی کی تو وہ سارا کیا کرایا خراب نہ ہو جائے اور آج میں آپ کے سامنے اسی لیے آیا ہوں کہ تاکہ ان نازو کے لام ہاتھ میں آپ اپنی فصل کے اوپر جو آپ نے میند کی ہے آپ اسے بھرپور فائدہ حاصل کر سکیں سامین میں الحمدللہ حافظ قرآن ایک آیت میں پڑھتا تھا اننا مال اسری یسرا کہ ہر تنگی کے بعد خوش آدگی ہے ہر مصیبت کے بعد خوشی ہے آپ لوگ ایک پروسس سے گزرے ہیں وہ ہے ایک لمبی دند کے پروسس اور اس لمبی دند نے لوگوں کو پریشان کیا ہوا تھا اس وقت لوگ جو کچھ دینا جاتے تھے اپنی فصل کو پانی دینا جاتے تھے کھار دینا جاتے تھے کچھ اور چیزیں دینا جاتے تھے تو اس وقت وہ نہیں دے سکے اور اس وقت ہر آدمی پریشان تھا کہ کیا بنے گا موقع تو کسی کا ادزار نہیں کرتا لیکن آج مجھے اننا مال اسری یسرا کا مطلب اچھے طریقے سے سمجھ میں آیا ہے کہ اس دند کا ایک فائدہ بھی ہے اور وہ فائدہ یہ ہے کہ آپ کی فصل جو قد کرنا تھا دند کے بغیر وہ اس نے دوا کر رکھا ہے اور اب زیادہ امکار اس بات کا ہے کہ فصل جو ہے آپ کا زیادہ قد نہیں کرے گی اور اس کے نتیجے میں لوجنگ بھی نہیں ہوگی اور لوجنگ کے نتیجے میں جو گرینز کا نقصان ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہوگا تو لہٰذا ہر صورت میں ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اپنی بات کو آگے لے جانے سے پہلے میں آپ کو ایک روایت سنانا چاہتا ہوں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور وہ ہے کہ انسان کو ہر صورت میں اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرنا چاہیے حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک آدمی کے پاس سے گزر رہے تھے اور اس نے گزارش کی کہ حضرت موسیٰ آپ اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے لئے جا رہے ہیں آپ اللہ تعالیٰ سے میرا یہ پیزام پوچھا دیں کہ مجھے اب کوئی اور چیز دینے کی ضرورت نہیں ہے اتنا مجھے دیا جا چکا ہے کسی اور چیز کے لینے کی حاجت نہیں ہے اس سے آگے گئے ایک اور آدمی ملا اور اس نے کہا اے قلیم اللہ اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے یہ کہنا کہ یہ کپڑا میرے تن کے ارزید لگا ہوا ہے اور اس کے علاوہ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ دیا نہیں ہے تو لہذا میں شکر کس چیز کا عدا کروں لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پاس گئے اور جب واپس تشریف لائے تو اس آدمی کو جس کے پاس صرف ایک کپڑا تھا اس کو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تُو خدا کا شکر عدا کیا تو اس نے کہا کہ میں کس چیز کا شکر عدا کروں میرے پاس حیائے کیا ابھی یہ بات اس کی مکمل نہیں ہوئی تھی کہ اندھیری چلی اور وہ جو کپڑا اس کے اندھیری لپٹا ہوا تھا وہ بھی اندھیری اڑا کر لے گئے اب وہ دوسرے آدمی کے پاس گئے اور اسے انہیں نے کہا کہ اگر تجھے کوئی چیز نہیں چاہیے تو پھر اللہ تعالیٰ کا شکر عدا کرنا بند کر دے یہ جو آمد ہے تیرے پاس یہ ختم ہو جائے گی تو اس آدمی نے کہا کہ میں کیوں نہ شکر عدا کروں اللہ تعالیٰ کا کہ جو مجھے پہلے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے مجھے اس کا تو شکر عدا کرنا چاہیے تو یہ روایت سنانے کا مقصد اصل آپ کو یہ تھا کہ ہمیں ہر کام میں اللہ تعالیٰ کا شکر عدا کرنا چاہیے ہم دیوار کے اس پار نہیں دیکھ سکتے جو چیز ہمیں اس وقت خراب نظر آ رہی ہے این ممکن ہے کل کو وہ ہمارے لئے بہتر ہو تو میں آج یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دند کا اتنا لمبے حرصے پڑھنا ایک صورت کے اندر یہ ہمارے لئے بہت اچھی چیز ہے اب ہمارے پاس تین گروپ ہیں ایک وہ گروپ ہے جو پچاس اور ساٹھ دن کے درمیان فصل والا ہے اور ایک وہ گروپ ہے جو ستر پیتر والا ہے اور ایک وہ گروپ ہے جو نوے پچانے والا ہے تو میں پہلے گروپ آلے کی طرف آتا ہوں کہ جو بنیادی خوراک این پی کے کی خادوں کی جو رہ گئی ہے وہ اب فکر نہ کرے وہ اس کو بالکل بغیر کسی پرابلم کے دے سکتا ہے اور خاص طور پر یوریا کو اس لیے کہ اب فصل کو آپ جتنا بھی یوریا دیں گے وہ اس لیول پر نہیں پہنچے گی جس لیول پر اس نے گرنا ہے لہٰذا آپ کو اس پر فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے البتہ سرغاب کے ساتھ ایک این پی کے کا سپرے یہاں پر ضرور کریں تو لہٰذا وہ لوگ جن کی فصل پچاس اور ساٹھ دن کے درمیان میں ہے ان کو اجازت ہے اس بات کی کہ وہ جو خوراک اب تک رہ گئی ہے وہ اس کو فوری طور پر دے اور اس کو ایک کمی نہ آنے دے اور ایڈ دی سیم ٹائم سرغاب کا سپرے اور این پی کے کا سپرے دونوں ملا کر اسے کرے وہ فصل کو بوسٹ کرے گا اور اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کرے گا جس کے ویے سے ان کی فصل پیچھے رہ گئی ہے اور اس بات پر بھی ہم ڈرنے کی ضرورت رہی ہیں جو اس دوران لوگوں نے غلطی سے پوسٹ ایمرجنس ہرمی سائیڈ استعمال کی تھی دس پندرہ دن کے بعد اس کا جو ریزیجویل ایفیکٹ ہے وہ ختم ہو چکا ہوگا اب جو آپ سرغاب دیں گے اور جو کھات دیں گے اس نے پرپور آپ کی فصل کو فائدہ پہنچانا ہے دوسرا گروپ وہ ہے جو ستر پیتر دن کے درمیان میں ہے ستر پیتر دن والے جو ہیں وہ مجھے یقین ہے کہ وہ تمام کی تمام جو فراک ان کو بتائی ہوئی ہے اور جو بیسل ڈوزز اور جو باند کی ڈوزز ہیں وہ ساری دے چکے ہوں گے اب ان کو صرف ایک ہی کام کرنا ہے اور وہ یہ کام کرنا ہے کہ اگر پوٹاش کی اور فاس فورس کی کوئی ڈوز باقی رہ گئی ہے اس کو فوری طور پر کریں اور اس کے بعد سرغاب کا اور این پی کے کا سپرے اس کے اوپر لازمی طور پر کریں سامین یہ این پی کے کا سپرے کرنے کا کیا مطلب ہے سرغاب کے ساتھ اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ کئی مرتبہ ہماری زمین میں خرابی ہوتی ہے کئی مرتبہ ہماری پانی میں خرابی ہوتی ہے اور جو پوٹاش جو فاس فورس آپ نے زمین میں دی ہے این ممکن ہے وہ پودے نے پوری نہ کائی ہو تو لہذا یہ ایک راستہ بھی موجود ہے کہ آپ اس کو فولیر سپرے کے ذریعے جواب دے گے تو جو وہ قصر پہلے رہ گئی ہوگی وہ فولیر سپرے کے ذریعے پوری ہو جائے گی اور وہ جو آپ نے ساری میند کی ہوئی ہے ستر دن کی وہ آپ کی زائر نہیں جائے گی تو ایک سرغاب اور ساتھ میں این پی کے کا سپرے اور یہ اس کی آخری ڈوز ہوگی جو نوے دن والے ہیں اگر انہوں نے سرغاب کو استعمال کیا ہے پہلے تو یہ ایک آخری سپرے ہوگا اس میں بھی انہوں نے این پی کے کو ملانا ہی ہے اور یہ انشاءاللہ یہ ان کی فصل کو یہ زیادہ طاقت دے گی آنے والے وقت کے اندر مجھے تین چیزوں کا خطرہ ہے اس کو آپ ذرا ذہن میں رکھیں ایک تو یہ ہے کہ زیادہ بارشے ہو جائیں اگر زیادہ بارشے ہو جائیں تو ظاہر ہے کہ یہ ایک پانی کو چانے والی فصل نہیں ہے اس کو جتنے بھی دنیا کے اندر تجربات ہوئے ہیں جتنی کم پانی کی اس کو ضرورت ہے اتنی دوسری فصلوں کو نہیں ہے اور وہاں زیادہ پیداوار ہوئی ہے تو لہٰذا اس کا توڑ ایک ہی ہے اور وہ توڑ یہ ہے کہ اپنے جو آپ کے کھیت ہیں اس میں پانی کی نکہ سی جتنی جلدی ہو سکے وہ آپ اس کی کریں وہ ناکے کھلے رکھیں کہ اگر آپ رات کو سو بھی رہے ہو جو عام طور پر کسان بارش کے وقت نہیں سوتا اگر بارش ہو بھی رہی ہو تو اس کو باہر آنے کی ضرورت نہ پیش آئے اور زیادہ پانی باہر نکل جائے دوسری چیز جو ہے وہ ہے ہیٹ ویو کا خوف ہیٹ ویو کے خوف کے اندر بھی جو سرغاو ہے وہ طاقت دے گا اس بات کو کہ آپ کی فصل زیادہ تر کھڑی رہے وہ اس کے اندر سیل الانگیشن اور اس کے اندر جو انزائمز ہیں وہ آپ کے پودے کو مضبوط کرے گی اور اس کریٹیکل وقت نازوک وقت جس کی بنیاد پر دانہ پچک جاتا ہے وہ اس کو بربور کرے گی سامین سرغام کے جب ہم نے شروع کیا تھا اس وقت ڈاکٹر زائد اتہ چیمہ ہی تھے لیکن جب آپ ایک نیک کام شروع کرنا چاہے تو آپ کو بے شمار لوگ جو دل سے بہت نیک ہوتے ہیں وہ آپ کی مدد کیلئے آ جاتے ہیں اب آج کل اگریکلچر یونیورسٹی کے اندر اس پر دھنا دھن جو ہے لیبارٹری ٹیسٹ ہو رہے ہیں اور اس کے اندر ایک لیونگ لیجنڈ ہے تاریخ نیازی صاحب جو ان ایف سی سے ریٹائر ہوئے ہیں اور تمام فارمولے وہ بناتے رہے ہیں ان کی آفر سیری آفر وہ ہمارے ساتھ موجود ہے وہ ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں یونیورسٹی کے انوائرمنٹل ڈپارٹمنٹ کے ایسوسیئٹ پروفیسر ڈاکٹر عبدالوکیل صاحب بھی موجود ہے اور جو اب ریسنٹ ہم نے تجربات کیے ہیں اس کے اندر ہم نے تمام بائیو سیٹی مولینڈ کو اس پر استعمال کی ہے اور اس کے نتیجے کے درہ میں پتا چلا کہ سب سے بیسٹ ریزلٹس جو ہیں وہ سرغام کے ہیں اور اس کے بعد اس سے بیسٹ ریزلٹس جو ہیں وہ ہیں جب اس میں این پی کے ملا ہے تو یہ کام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جاری رہے گا اولوں کی شکل کے اندر آپ دیکھئے گا کہ اولے نقصان اتنا زیادہ نہیں پہنچاتے اس وقت تک جب تک وہ ہیڈ کو نہ توڑے تو دعا مانگیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ان تینوں آفتوں سے بچائے اور کوشش کریں کہ آپ کی فصل کا فلیگ لیف جو اب یہ ستر پیتر اور نوے پیچار میں تو بنکل باہر نکلا ہوا ہے یہ آخری صورت تک سمجھ رہنا چاہیے اور وہ سمجھ کس صورت میں رہے گا کہ ٹو پرسنٹ سپری جو اب آج کل پیورٹ سسٹم آرہا ہے اس میں تو کوئی مشکل نہیں ہے وہ پانی کے ساتھ ٹو پرسنٹ سپری وہ فصل کو صرف سمجھ رکھے گا اس کو سمجھ رکھے گا اور سمجھ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کلورو فیل موجود ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ سنلائٹ کو وہ اٹلیکٹ کرے گا اور سنلائٹ کو اٹلیکٹ کرنے کے بعد اس کے گرین زیادہ بنیں گے اور گرین کا وزن جو ہے وہ زیادہ ہوگا تو مجھے یقین ہے کہ آپ نے میری بات سنی ہوگی اور جو بات آپ کی سمجھ میں آئی ہو آپ اس پر عمل کریں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان میں فورٹ سیکیورٹری کو انشور کرے اور میرے کسانوں نے جو محنت کی ہے اس کا نعم البدل ان کو ملے وما علینا اللہ بلاغ المبین